اسلام علیکم ایبریون جفاہان جفاہ دراما جہینہ آج ہم لوگ جہینہ اس کی تفصیل میں بات کریں گے اس کی اینڈنگ کے بعد ان بارے میں بات کریں گے اس کی پریڈکشن کے بارے میں بات کریں گے اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے بیسکلی ابھی جہینہ راشتہ گئی رہے تھے میں میری ماما انوشہ سارے ملکے اور ماما نے جہینہ دوبارہ سے پریڈکشن دی تھی اور ہم سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جہینہ زارہ وہ حسن کی جان نہیں چھوڑے گی ابھی بھی جہینہ وہ حسن کے پاس دوبارہ واپس چلی جائے گی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اتنا زیادہ مار کھانے کے بعد بھی اتنا زیادہ اس کو مارا اس کے اوپر تشدد کیا ہے ظلم کیا ہے ظلم کیا ہے گناہ کیا ہے بلکہ حسن نے اور اس کے باوجود بھی جہینہ ہم لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ زارہ واپس چلی جائے گی اس کے بعد ماما یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ابھی تک حسن کی سٹوری نہیں دکھائی حسن کا پاس جو ہے اب کیا ہو گیا حسن کا پاس جو ہے ابھی تک نہیں دکھایا جا رہا لیکن میں نے آگے سے ہی سوال کیا تھا حسن کا پاس جاہے جیسا بھی ہو جاہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یا ہوا تھا چائلڈھوڈ میں بچپن میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس بیہیوئر کو جیسٹیفائی کر دیں کہ ہاں اس نے زارہ کو مار کی بلکل زارہ کو مارنے میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اس کی کوئی مسٹیک نہیں تھی اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی پچپن میں ہوا نا وہ تو بس اس وجہ سے اس نے مارا تھا ہم لوگ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم اس بات کو اس گناہ کو اس غلطی کو اس نے جو کیا زارہ کے ساتھ ڈاکٹر زارہ اتنی ایک انڈیپینڈنٹ وومن فائننچلی انڈیپینڈنٹ وومن جو کہ اپنے اوپر اپنے اکیلے جو ہے گزارہ کر سکتی اکیلے زندگی گزار سکتی اتنی سٹرونگ وومن کو جو ہے اس نے اتنی بے زردی سے مارا بچاری کو میں نے جب کل سین دیکھا تھا میرے تو مطلب رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں بہت زیادہ پریشان ہی تھی تو اس وقت سے جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا ڈریکٹر یا رائٹر جو بھی ہے وہ اس غلطی کو اس گناہ کو جیسٹیفائی کریں گے کہ جی حسن کا پاسٹ برا تھا اگر میں نے ایسا ویسا کچھ دیکھا تو مجھے بہت گصہ آئے گا کہ ہم دراماز میں دیکھ رہے ہیں کہ ہزبن کا وائف کو تھپڑ مانا اتنا زیادہ نورملائز کر دیا ہوئے کہ یہ تو نورمل سی بات ہے اور انڈ بے وائف ماف کر دیتی ہے تیرے بین میں یہ دکھایا جا رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ترکے وفا اس میں بھی ہی دکھایا جا رہا تھا اور منت مراد اس میں بھی ہی دکھایا جا رہا تھا کہ جی وائف کو تھپڑ مارا اور بعد میں معافی تلافی ہو کے معاملہ ختم ہو گیا بولی وڈ کی ایک مووی ہے تھپڑ اس ایک تھپڑ کے پر پوری بولی وڈ کی مووی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس سے ڈیورس لے کی ہی مانتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایسا کیوں دکھایا جا رہا ہے کہ ہزبن وہ وائف کو مار سکتا ہے اور اسالٹ کر سکتا ہے جیسے مرزز کو ٹریٹ کر سکتا ہے لیکن وائف چیہ وہ اسی کے ساتھ ٹھہرتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی دکھانا چاہیے زارہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ زارہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور وہ حسن کے پر ڈیپینڈ ہے اور حسن کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہے تو تب بات الگ تھی لیکن یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور زارہ کو ابھی اسی وقت ڈیورس پر اپر منگوانے چاہیے اس پر سائن کرنے چاہیے مرنے کے لئے چھوڑ دے اس کے بعد انڈلیپ اور ڈاکٹر نمیر بھی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈلیپ کو کینسر ہو جائے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نمیر کو کینسر ہو جائے گا کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ انڈلیپ جہاں وہ پرگننٹ ہے اور جیسے گوڈ نیوز آئے گی تو ساتھ جہاں ڈاکٹر نمیر کی ریپورٹ آ جائیں گی اور ریپورٹ میں یہ کہا جائے گا کہ ڈاکٹر نمیر کو کینسر ہے یا پھر یہ ہوگا کہ انڈلیپ جو چیک اپ کرانے جائے گی کہ میں واقعی پرگننٹ ہوں یا نہیں تب جو ہے ریپورٹ آ جائیں گے کہ انڈلیپ کو کینسر ہے دیکھتے ہیں ڈاکٹر نمیر کو کینسر ہوتا ہے یا انڈلیپ کو کینسر ہوتا ہے ان دونوں کی جو ہے نا سیڈ اینڈنگ دکھائیں گے باقی زارہ اگر دوبارہ واپس حسن کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو جان سے مار دے گا ہم لوگ یہ بات آرام سے کہہ سکتے کیونکہ وہ واقعی اس کو مار دے گا اور وہ بھی جان سے ہے ایسا بایسا نہیں سوری گلے میں کچھ فاس کیا ہے لیکن زارہ لیکن زارہ کچھ ہے ابھی اسی وقت حسن سے علادہ ہو جانا چاہیے اس بات پر کوئی پوائنٹ ہے نہیں کہ وہ ابھی بھی حسن کے ساتھ اگر اس نے ایسا دکھایا تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا لیکن دیکھتے کیسے کیسے اس ڈرامی کی سٹوری بڑھتی ہے کیا کیا دکھاتے ہیں اگر یہ چیز نورمل ہے جنہیں نے دوبارہ سکی کہ چلے حسن کی ہے وہ وائف کو مار سکتا ہے تو میں نے نراز ہو جانے ہیں اور شاید میں ڈراما بھی دیکھنا بن کر دوں لائک کرنا شیئر کرنا بائی